سن حکومت مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجھٹ آج پیش کرے گی بجھٹ کا حجم تین ہزار ارب روپے سے زائد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کی منظوری پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع ترقیاتی بجھٹ کے لیے نو سو ارب روپے سے زائد مختص کیے جانے کا امکان بجھٹ میں بارہ ارب روپے کی کراچی کی میگا اسکیمز بھی شامل سہد کے منصوبوں کے لیے اٹھارہ ارب تعلیم کے لیے بتیس ارب رکھنے کی تجویز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر پاکستان آسف علی زرداری سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال صدر زرداری نے کہا ذاتی اختلافات کو پسے پوشٹ ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور اس سلسلے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے حکومت سے اختلافات اہم حکومتی شخصیت کا پیپلز پارٹی کو منانے کمیشن خرشیچہ اور نویت قمر کو ٹیلیفون حکومتی عراقین آج بھی ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی مذاکراتی وفد بلاول بھٹو سے مشابرت کے بعد حکومتی وفد سے ملاقات کا وقت تیہ کرے گا پیپلز پارٹی پر پاکی وجہ تیاری پر اعتماد میں لان لینے پر حکومت سے ناراض کل وزیر آزم گئے تھے آج وزیر داخلہ پہنچ گئے مولانا فصل الرحمن کے عادت کا سلسلہ جاری وزیر داخلہ محسن اقوی کی مولانا فصل الرحمن سے ملاقات خیریہ دریافتی کہا فصل الرحمن سے پچیس سال کا دیرینہ تعلق ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعا گو اور بانی پی ٹی آئی کی آوڈیو سپریم کورٹ سے لیگ نہیں ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بانی پی ٹی آئی کی آوڈیو کے حوالے سے سوال پر جواب چیف جسٹس آف پاکستان کا پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کی ہلتھ پرداری تقریب سے خطاب میں زلفقار علی بھٹو کیس پر تب سرا کرتے ہوئے کہا کہ ایک غیر ملکی نے مجھے کہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے